ٹرک ڈرائیور کی زندگی اتنی آسان نہیں ہے جیسے باقی ڈرائیور حضرات کی ہوتی ہے کیونکہ وہ ڈرائیور صبح ریس کی تلاش میں نکلے تو رات کو گھر کی راہ دیکھتا ہے مگر جب ٹرک ڈرائیور اپنی منزل کی جانب روان دوان ہوتا ہے تو اس کو کئی مہینے اور ہفتے لگ جاتے ہیں اپنے گھر کی رات دیکھنے کو اس کی مشکلات سفر شروع ہونے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہیں کئی طویل گھنٹوں کی مسافت عبور کر کے منزل کی جانب پہنچنا اس ڈرائیور کو تھکا ضرور دیتا ہے مگر وہ کھبراتا نہیں ہے مشکل تو زیادہ ویسے لیکن اتنا کماتا نہیں ہے جب تم گھر میں جائے گا بچے کو بہنوں کو گئی کو دیکھ لے گا تو پھر بندہ پریشان ہوتے جب گاڑی خالی کرے گا تم پھر وہی کہہ رہے چھے کہ واپس ہی لوٹ کرو واپس ہی جاؤ لیکن اتنا نہیں ہے خرچہ اور اسامان مامان وہ آٹا ماتا سب کچھ مہنگی ہے ٹرک ٹرائیور کھانا بھی گاری میں ہی کھاتے ہیں اور آرام بھی ٹرک میں ہی کھتے ہیں ٹرکو칠ہ ٹرکو vídeos ٹرکو ٹھیک دوہزار پندرہ میں سروے کیا گیا جسے معلوم ہوا کہ ٹرک ڈائیور بھی کلبی امراض اور زیادہ شرعہ پر تناؤ کا شکار ہوتے ہیں نین بھی بے شک آپ کیا بات صحیح ہے کہ نین تو پورا نہیں ہوتا ہے لیکن بیماریوں کا بھی ایسا شکایت نہیں ہوتا ہے ابھی تو مجھے تقریباً سال ہو گیا مجھے شوگر لگیا ہے اس کے ساتھ میں تو پریز بھی کرواتا ہوں یا تو کچھ کبھی کو بار کانا چھوڑ کے فروٹ کھاتا ہوں تو کچھ ایسا بڑی بیماری تو نہیں لے گئے لیکن یہ ذہنی سکون جانا ہے ہم کو موجود نہیں ملتا ہے سخت سخت لوگ یہ ہے کہ میں نے ڈریونگ سیکھ دیا ہے لیکن اس میں بھی میں بلکل سیٹسفائیڈ نہیں ہوں کیونکہ یہ لائن تو ہمارا نہیں ہے اس میں سارے جونا انکوالیفائیڈ لوگ ہیں لیکن مجبوری تھی میں گر میں جونا اکیلا بند ہوں ماں باپ کا ایک بیٹھا ہوں اور والد سائج بھی جونا وہ بھی بھولا ہے پھر جونا میں مجبوراً اس ٹریڈ میں آیا کیونکہ سلکاری جاب مجھے نہیں ملا اور ٹریڈ جار میں جونا سارے ٹینشن تھے باتیں زیادہ تھی اور محنت بھی زیادہ تھی اور تنخواہ حصہ نہیں دے رہا تھا ابھی میرے چھ ساتھ سال لوگ ہے میرا یہ سامنے یہ میرا گاڑی ہے ابھی میں اس میں چل رہا ہوں زندگی تو مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے لیکن اکر کی حساب سے جو سیچوئیشن ملک میں چل رہی ہے یہ اس میں ہم غریب لوگ بلکل خوش نہیں ہیں کیونکہ انکم ہے نہیں اور ٹکس سے زیادہ ہیں اس وقت پاکستان کے پاس سرک پر تقریباً تین لاکھ تیس ہزار ٹرک ہیں جس میں تین لاکھ دس ہزار ٹرک اور بیس ہزار آئل ٹینکرز شامل ہیں موسیقی 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 ایک تو امن کی بات ہے ہم مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خوالتا ہم کو ایک دیسی جگہ پر ہی گاڑی خراب ہوتا ہے تو ہمارے دل میں خوف ہوتا ہے کبھی کبھی دو تین دفعہ ہمارے ساتھ بھی اس طرح ہوئے کہ گاڑی خراب ہوئے موٹر سیکل پر بندے آتے ہیں اور پسٹول کے ذریعے یا ہم سے ڈیزل نکالتے ہیں یا ہمارے ساتھ جو مطلب یہ ہے کہ پانچے ہزار روپے جو گاڑی کا جو کش ہمارے ساتھ جیب میں ہوتا ہے نا وہ زبردستی سے لیتا ہے ہمارے ساتھ جونا ایک دفعہ یہ روات روات میں جونا پولیس لین بھی ہے پولیس لین بھی ہے اڈے کے سامنے ہم کڑے ہوتے ہیں رات تو جونا یہ ڈاکو وغیر آگئے اور ہم سے جونا سب سے جونا ٹینکی خالی بھی گئے اور جو پیس وغیرہ تھی وہ بھی لے گئے ایک مطلب صرف ہم سے نہیں پانچے گاڑیوں سے جونا ٹینکی بھی خالی ان سے جیب بھی ان کے جیب بھی خالی تو بس یہ حالات چل رہے ہیں یہ ڈرائیور ہمارا قومی اساسہ ہے اور ان کا معیشت کے پیئے کو چلانے میں اہم کردار ہے مانا کہ بہت قیمتی ہے آج تیرا یہ بات ہم بھی بڑے نایاب تھے ابھی کل کی بات آج تیرا یہ proved تیرا قیمتی ہے موسیقی